سیکیوریٹی فورسز کو کسی بھی شخص کی گرفتاری کا اختیار دینے کا فیصلہ دہشتگرد سرگرمیوں میں ملوث شخص کو تین ماہ کی تحویل میں لیا جا سکے گا الزمات کی تحقیقات کے لیے آلہ ستی کی مشترکہ تحقیقاتی تیم بنائی جائے گی انصداد دہشتگردی ایک میں ترمیم قبل قومی اسمبلی میں پیش سپیکر اسمبلی نے غور کے لیے بل قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا سینٹ کمیٹی نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد پچیس کرنے کی منظوری دے دی پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت مرزی کے ججز سپریم کورٹ میں لائے جا رہے ہیں کامران مرتضی کا الزام حامد خان بولے ججز تائیناتی کا طریقہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے سینٹر شہادت عوان نے کہا کہ ججز کی کم از کم تعداد اکیس کرنی چاہیے چیئرمن کمیٹی فاروق نائک نے کہا کہ ہزاروں مقدمات زیر التباہ ہیں ججز کی تعداد بڑھا کر بروقت انصاف فراہم کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر ترمیمی آرڈیننس منظوری کے لیے سینٹ میں پیش ترمیمی آرڈیننس وزیر قانون آزم نظیر تارن نے پیش کیا چیئرمن سینٹ نے آرڈیننس متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا ججز کمیٹی کا تیسرا رکن نامزد کرنے کا اختیار شیف جسٹس کو دیا گیا تھا شہباز شریف کی قطر کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت مزیراعظم دورہ سعودیہ اور قطر مکمل کر کے واپس آگئے امیر قطر سے ملاقات میں تجارت اور سرمایہ کاری پر گفتگو ہوئی دیگر شعبوں میں تابون کے مواقع پر بات ہوئی شہباز شریف نے مختلف شعبوں میں قطر کی معابنت کو سراحہ بہتر تعلقات اور تابون بڑھانے کے عظم کا اظہار کیا پاکستان میں اہم شعبوں میں سرمایہ کاری سے آگاہ کیا قطر تین ارب جولر کی سرمایہ کاری کرے گا وفاقی وزر اطلاعات اتا تارہ نے خوشخبری سنا دی قطر زبانائی مائنز منورلز اور آئی تی میں سرمایہ لگائے گئے اتا تارہ نے کہا کہ معیشت مزید مضبوط ہوگی سعودی عرب کے پانچ ایم او یوز پر کام شروع ہو چکا مشہور سعودی فاسٹ پوٹ چین بھی آ رہی ہے ریاست پر چڑھائی کرنے والوں پر انعامات کی بارش اور شاباشی ڈی چوک میں احتجاج کے دوران پکڑے گئے خیبر پختونخواہ کے اہلکاروں کے عزاز میں تقریب اہلکار اٹک جیل سے رہائی کے بعد سی ایم ہاؤس پہ شاور پہنچے علیہ منگنڈاپور نے استقبال کیا پھولوں کی پتیاں نچاور کی وزیراعلا کا ترقی اور ایک ماہ کی اضافی تنخواہ دینے کا اعلان پچھلے دنوں اسلام آباد پر ایک چڑھائی کی گئی دل جن لوگوں نے یہ چڑھائی کی وہ گرفتار ہوئے اس میں بہت سارے سرکاری ملازمین تھے کہ ان وزیراعلا ہاؤس میں ان ملازمین کو بھلایا گیا کیپی کے وزیراعلا نے ان ملازمین کو ایک ہفتے کی چھٹی ان کے گلوں میں ہار پینائے اور کہا کہ آپ کو ون سٹیپ پرموشن دی جائے گی چیف سیکرٹری خیبر پختونخواہ کے حملہ آور ملازمین کی ترقی روکے لیگی سینیٹر طلال چواتری کا مطالبہ وہ علیہ السلام آباد پر حملہ آور ملازمین کو پروٹوکول دیا گیا علیہ منگنڈاپور نے ان ملازمین کی ایک درجہ ترقی کا اعلان کیا یہ کیسا پہہام ہے رفاقی حکومت سنجید کی سے نوٹس لے سینیٹ کو سابق جیف جسٹس پر حملے کی مضمت کرنی چاہیے بانی پی ٹی آئی کو سردیوں کے کپڑے اور گرم شولیں فراہم کتابیں اور دیگر سامان بھی دے دیا گیا سامان کی فراہمی دو روز قبل بانی کی اتصاب عدالت میں شکایت پر کی گئی جیل حکام کے مطابق معاملہ سامنے آتے ہی اسی روز شام کو سامان فراہم کر دیا گیا تھا برطانیہ میں ساوک چیف جسٹس قاضی فائزیسہ پر حملہ وزیر داخلہ مواصل نسلی کی ہدایات پر ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا نادرہ نے 23 افراد کی شناخت کر کے رپورٹ بھیج با دی تلبی کا پہلا نوٹس بھی جاری کر دیا شناختوں نے مالے ملزمان کے نام پین آئی ایل لسٹ میں شامل امریکی سفارت خانے کے تین لکنی وفت کا اڈیالا جیل کا دورہ امریکی سفارت خانے کے وفت کو تین قیدیوں تک کانسلر رسائی دی گئی وفت نے فورن ایکٹ کے تحت گرفتار امریکی شہریوں سے ملاقات کی وفت کو امریکی شہریوں عابد ملک صدیقہ سعید ایلیکس پلیڈو تک کانسلر رسائی دی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یو ایس ایڈ مشن ڈیریکٹر کی ملاقات امریکی کانسل جنرل کرسٹن ہاکنس یو ایس ایڈ منجاب چپٹر کی نمائنداری شابانو بھی موجود پاک امریکہ تعلقات کے پروغ پر تباتلہ خیال تجارت کلائمر چینج قابل تجدید انرجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق پیٹی آئی ایم این اے اور سابق وزیر تعلیم کے پی آتف خان کو انٹی کرپشن نے طلب کر لیا آتف خان پر ملم جبہ پروجیکٹ میں کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کا الزام ہے انٹی کرپشن پشاور کا آتف خان کو بارہ نومبر کو پیش ہونے کا حکم پنجاب میں کاشتکاروں کے لیے گرین ٹریکٹر سپین کا آغاز وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ریجرل بانٹنگ کر دی پچیس سے پچاس اکڑ ارازی پر گرندم کے کاشتکاروں کو ایک ہزار گرین ٹریکٹر بلکل مبتے نے کائنا نوہزار پانچ سو کاشتکاروں کے لیے ہر ٹریکٹر پر دس لاکھ کی سبزری وزیر اعلیٰ نے ٹریکٹر پر سوار ہو کر خصوصیات کا جائزہ لیا خوشوار جمع کرانے کا وقت ختم ایکشن کی تیاریاں نون فائلرز کی کٹیگری ختم پانچ پابندیوں کا شکنجات تیار جائدات گاڑیوں بللقوامی سفر پر پابندیاں ہوں گی کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری پر بھی پابندی نون فائلرز کی آمدنوں اخراجات کا آڈٹ کروایا جائے گا آزمین حج کیلئے نئی پالیسی چھارے شرائط مزید سخت کر دی گئیں ڈائلیسس کرانے والے افراد کے سال حج پر پابندی ہوگی ہیپڑوں کی بیماری ہارٹ اٹیک اور سانس پھون لے کے مریض بھی حج نہیں کر سکیں گے ساتھ ماہ کی حاملہ خاتون کو بھی سعویہ جانے کی جاہتت نہیں ہوگی ٹی بی اور کینسر کے ذریعہ لاج مریض بھی حج پر نہیں جا سکتے باغوں کے شہر میں آلودگی اور سموک کا راج لاہور آج بھی دوسرا آلودہ ترین شہر رہا ائر کالٹی کی مجموعی شرائط سو ستانوے ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ کا دھوان چھوڑنے والے گاڑیوں کو بند کرنے کا حکم نیجی دفاتر میں دو دن ورک فرام ہوم کا اندیا جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ اتوار کے روز کمرشل سرگرمیاں بند کی جا سکتی ہیں پابندی کے باوجود بھارتے دارالا کمہ دیلی میں دیوالی پر آتش بازی نئی دیلی کا خضائی میار انتہائی مزرے صحت ہو گیا دیلی آلودہ ترین شہروں میں پہلی نمبر پر آ گیا صبح ائر پوالیٹی انڈیکس 348 رہا سٹیج داکارہ نرگس پر شوہر کا مبینہ تشدد دیفنس سی پولس نے انسپیکٹر ماجد بشیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ماجد بشیر نے برکی روڈ پر نو کنال کا پلوٹ ہتھیانے کے لیے تشدد کیا ملزم سونا گادات کے کاغذات نقدی کا مطالبہ کر رہا تھا انکار پر قتل کرنے کی دھنکی دی داکارہ نے چند سال پہلے ماجد بشیر سے شادی کی تھی ڈوگرہ راستی آزادی کا دن گلگرہ بلتستان کا 77 یوم آزادی بھرپور انداز میں منایا کیا جی بی میں تقریبات چنار باخ میں پرچنگ کشائی گورنر اور وزیراعلا گلگرہ بلتستان کی شرکت یکم نومبر 1947 کو گلگرہ بلتستان کو ڈوگرہ راستی آزادی ملی 72000 مربع کلومیٹر کے علاقے کا پاکستان سے الہاق ہوا پہلی بار پاکستانی پرشن لہرائے آیا کیا اسرائیل کے لبنان میں حملے جارے اسرائیلی فوج نے لبنان کے شہر بالبیک کے بعد تائر کو بھی خالی کرنے کا حکم دے دیا چوبیس گھنٹوں میں چھے میڈیکل ورکرز سمیت 45 لبنانی شہری شہید کر دیے گئے عرب میڈیا نے جنوبی شہر تائر میں اسرائیلی حملے کی ویڈیو جاری کر دی امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا الیکشن میں چار روز باقی کیمیلا ہیریس اور ڈانالڈ ٹرم کی لفظی جنگ میں شتت آگئی ٹرم نے کیمیلا ہیریس کو ہیلری کلنٹن سے بھی زیادہ نا اہل کہا کیمیلا ہیریس نے ٹرم کو جہنی مریض کرا سی دیا امریکہ کے صدارتی انتخابات میں نیا ٹرنڈ بیلٹ پیپر پہلی بار اب انگلیش کے ساتھ اردو میں ہوں گے اردو بیلٹ پیپر کی سہولت انگریزی نہ سمجھنے والوں کے لیے دی گئی پولنگ اسٹیشن پر ٹچ سکرین ووٹنگ مشین اور آڈیو بیلٹ کی سہولت بھی ہوگی شکاگو بورڈ آف الیکشنز کے مطابق ووٹرز اپنے ساتھ ترجمان بھی لاسکیں گے کئی ریاستوں میں قبل از وقت ووٹنگ جاری ایران سپریم لیڈر کا اسرائیل پر حملی کی تیاری کا حکم اسرائیل نے ایران کے ایک اور حملی کی تیاریوں کا پتہ لگا لیا ایرانی مشیر نے کہا کہ ایسا جواب دیں گے کہ اسرائیل کو پچھتانا پڑے گا اسرائیلی وزیراعظم نیتھن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران میں کسی بھی حدف کو نشانہ بنانا ممکن ہے سپین میں ملکی تاریخ کا بدترین سلال مشکی صوبے ویلنشیا اور دیگر علاقوں میں شدید بارشیں اموات کی تعداد دو سو پانچ ہو گئی لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش کے لیے رسکیو آپریشن جارے سپین میں تین روزہ قومی صوب کا اعلان کیا گیا ہے